مولا جیٹ انہوں نے بہت سوچ کے بنائی رستہ ساہر لوگی نے کیا سوچ کے بنائی انہوں نے پر بنا کیا سوچا تھا لیکن جیسے انہوں نے کہا کہ انویسمنٹس آ رہی ہیں لیکن پاکستان میں تو یہ سوچے کہ پیسہ ہے فلم نہیں بناو فائلیں لے لو کرولا لے لو کرولا کرولا بہت بگری ہے آج اب ہم پولٹیشنز کے کلپ چلا رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ دیکھیں آپ کے عظیم لیڈر جب بولتے ہیں تو کیسے موتی جڑتے ہیں پھر ہم آپ کے کاؤنٹس لیں گے جی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ گیدڑ کی خال پہنن کے کوئی نبنا نہیں بان سکتا یہ ہم نے آپ کے سامنے کلپ چلایا ہے اس میں ایک لفظ اس میں ایک لفظ میوت ہے اب آپ سارے ہونا کہا سکتا کیسے کرنا ہے کہ گیدڑ کی کھال پہن کے کیا نہیں بن سکتا فیصل قریشی گیدڑ کی خال پہن کر کوئی شیحر نہیں بن سکتا جی okay ٹدبیں گیدڑ کی خال پہن کے کوئی دمبا نہیں بن سکتا جب بریڈ پیٹ اور انجلینا جولی آئی تھے نا تو دان صدیقی نے پہنی تھی پھر بڑی مشکل سے نکالا تھا خال کو نہیں انجلینا کو انجلینا کو گیدڑ کی خال پہن کر کوئی گیدڑ نہیں بن سکتا کیا بندہ پھر دانشفر بول رہے ہیں تو کوئی دانش کی بات ہی کی ہوگی نا جیمز بارڈ نہیں بن سکتا گیدڑ کی خال پہن کے کوئی مستنسر حسین تارن ہی بن سکتا ہے گیدڑ کی خال پہن کے کوئی ساہ لو دی نہیں بن سکتا اس کے لئے بوتاک کروانا بڑتا ہے یہ پوری بات ہے آپ نے کاٹ دینا آگے مریان نوازی کہنے والی تھی یہ راستہ مووی کے باہر کا ریو ہے راستے میں دیا ہے گیدڑ کی خال پہن کے کوئی انسان نہیں بن سکتا بہر اچھا جانس بی لاس گیس کھوتا نہیں بن سکتا بھائی آپ یہ اصل فتح نہیں کیا ہے دوٹ صاحب گیدر کی خال پہن کر کوئی عمران خان نہیں بن سکتا اس کے لئے بھی بوٹوکس کروانا پڑتا ہے اور گیدر کی خال پہ بوٹوکس ہوتا نہیں ہے یہ آپ کو گیدر نے بتایا نہیں بوٹوکس نے بتایا دوٹ صاحب ایسے آپ لاہور کب آئے تھے میں لاہور آیا تھا جب میں بچپن میں ہی آگیا تھا لاہور آپ کو پتا ہے لاہور میں ایک منڈی ہے نمک منڈی جہاں پہ کھالے سکھائی جاتی ہیں تو گیدر کی خال تو ہوتی ہوگی میں نے اس لئے پوچھا نہیں وہ وہاں کھالے والے اب تو سکھائی جا رہی ہوں گی پہلے سارے امکم والے لے جاتے تھے بھولنا نہیں میرے دوست کہ تم کراچی میں ہو اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی خال کے ساتھ واپس جاؤں آپ خال نہیں بھی دیتے تھے نا جو کھالے تو وہ کھال لے جاتے تھے صرف جانور کھڑا ہوتا تھا